اسلام علیکم ہائے فرینڈز آئیم اسکرلی انڈ یور واشنگ ٹیکنیکل باج با دوستو آج ہم یہاں پر سپیڈ ٹیسٹ ان فل کمپیرزن کریں گے کیمرا ٹیسٹ بھی کریں گے انفنکس زیرو ایکس نیو ورسز ریڈ می ٹین دونوں فونز کی تقریبا پرائز سیم ہی دی گئی ہے تو دونوں میں سے بیسٹ کونسا فون ہے بلکل کھلیر ہو جائے گا تو ویڈیو کو دیکھا کمپیرزن اگر چینل نہیں سبسکرائب کیا دیر کس بات کیے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز جلدی سے ملتی رہیں گی سو لیٹس سٹارٹ سب سے پہلے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں فونز کا ڈیزائن جو ہے یہاں پر آپ کو کم شائننگ ملے گے لیکن پلاسٹک بوڈی ہے پولی کاربنیٹ والا سٹف ہے اور ریڈ می ٹین میں بھی پولی کاربنیٹ سٹف ہے یہاں پر آپ کو شائنی سٹف مل جاتا ہے کافی زیادہ دونوں کا کیامرا موڈیول کافی زبردست دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو پرائز کی بات کریں 33000 کی پرائز میں آپ کو ریڈ می ٹین ملتا ہے فول پرائز میں اور یہاں پر ڈسکاؤن کے ساتھ 33000 کے ساتھ آپ کو انفنکس زیرو ایکس نیو بھی مل جاتا ہے جبکہ ریڈ می ٹین میں آپ کو 6 جی بی ایک سوٹائزی بھی والا ویریانٹ ملتا ہے پروسیسر مل جاتا ہے آپ کو ریڈ می میں میڈی اڈیک ہیلو جی ایٹی ایٹ پانچ سار امیس کی بیٹری اور 18 موڈ کی فاس چارجنگ ہے انفنکس زیرو ایکس نیو میں آپ کو آر جی بھی ریم ایک سوٹائزی بھی انٹرنل سٹوریج والا ویریانٹ ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو پروسیسر ملتا ہے میڈی اڈیک ہیلو جی نائنڈی فائیو دمدار چپ سیٹ ہے پانچ سار امیس کی بیٹری اور 18 موڈ کی فاس چارجنگ ہے بیک سائٹ پر کیمرہ کی بات کریں ریڈ می ٹین میں آپ کو کوارڈ کیمرہ ملتا ہے یہاں پر 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ 2 میگا پکسل 3rd 2 میگا پکسل اور 4th کیمرہ 2 میگا پکسل کا ملتا ہے یہاں پر مین کیمرہ آپ کو 48 میگا پکسل کا ملتا ہے انفنکس میں اور ٹرپل کیمرہ کے سیٹے پر 2nd کیمرہ 8 میگا پکسل کا پیری سکوپ 60 ایکس زوم آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پر 3rd کیمرہ 2 میگا پکسل کا مل جاتا ہے آپ کو دیپ سینسر دوستو یہاں پر اگر بات کی جائے دونوں فونز کی تھکنس کی تو تھکنس میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں فونز کی تقریبا تقریبا سیم ہی تھکنس دی گئی ہے دونوں فونز میں ٹائپ سی والی کنیکٹیوٹی ہے اور یہاں پر آپ کو سنگل سپیکر آپ کو انفنکس 0x میں ملتا ہے کوالٹی نارمال مل جاتی ہے اور یہاں پر ریڈ می ٹین میں آپ کو ڈیول سپیکر کا آپشن مل جاتا ہے سامنے کی طرف ڈسپلے کی بات کریں بلکل آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا کیونکہ سینٹر پنچھول والا ڈسپلے دونوں میں ملتا ہے اور سامنے کی طرف سیل فی آپ کو آٹھ میگا پکسل کی ریڈ می ٹین میں ملتی ہے اور سولہ میگا پکسل کی سیل فی آپ کو انفنکس 0x نیو میں مل جاتی ہے تو یہ ایک خیر آگے چلے کیمرا ٹیسٹ کریں گے آئی پی ایس ایل سیڈی والا ڈسپلے دوستو دونوں ہی فونز میں آپ کو مل جاتا ہے ریڈ می ٹین میں آپ کو 6.5 انچز کا فل ایج ڈی پلس ریزولیشن والا 90 ہرڈس والا ڈسپلے آپ کو مل جاتا ہے کورننگ اور گلاس کی پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے 3 گلاس مل جاتا ہے آپ کو اور انفنکس میں آپ کو 6.78 انچز کا فل ایج ڈی پلس والا ریزولیشن والا ڈسپلے ملتا ہے اور 90 ہرڈس کا ریفریش ریٹ اس فون میں مل جاتا ہے اب دوستو برائٹنس کے اگر بات کی جائے تو برائٹنس میں آپ کو زیادہ ڈی فرنس دیکھنے کا نہیں ملے گا یہاں پر وائٹ ڈسپلے ملتا ہے یہاں پر بھی وائٹ ہے تھوڑا سا کلر ڈی فرنس دونوں میں ضرور مل جاتا ہے دونوں فون انڈروائیڈ 11 پر بیسڈ ہیں یہاں پر آپ کو شاومی میں آپ کو می یوائی 12.5.6 مل جاتا ہے اور انفنکس میں آپ کو یہاں پر ڈالفن 7.6 مل جاتا ہے xox یہاں پر دونوں فونس کو ہم نے آن کرنے لگیں دیکھتے ہیں کون سا فون پہلے آن ہو جاتا ہے یہاں پر انفنکس تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے بھئی آن ہون کے معاملے میں فریش کر لیا ہے ہم نے دونوں فونس کو بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی اپلیکیشن اس وقت دونوں میں ہی اویلبل نہیں ہے کیمرہ پر کلک کیا انفنکس فاسٹ ہے سیٹنگ اپشن انفنکس اگین فاسٹ پلے سٹور پلے سٹور میں یہاں پر سیم رہے دونوں یہاں پر گوگل اپشن تو گوگل میں بھی اتنا ڈیفرنس نہیں ہے دونوں فونس میں یوٹیوب انفنکس کافی جیدہ فاسٹ ہے کافی آگے گیمز کی طرف آتے ہیں سبوے سرفر سبوے سرفر میں ریڈمی ٹین تھوڑا سا فاسٹ ہے کینڈی کریش انفنکس تھوڑا سا آگے دوستو تھوڑا سا الیٹل بٹ فاسٹ ہے ٹیمپل رن ٹو انفنکس کافی آگے دوستو کافی آگے جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ایٹ بال پول یہاں پر تقریبا سیم رہے دوستو دونوں فونس لیکن انفنکس تھوڑا سا فاسٹ ہی لگا اب آتے ہیں بڑی گیم کی طرف پب جی جس کا مقابلہ کافی دیر سے انتظار تھا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ انفنکس زیرو ایکس نیو کافی آگے رہا آٹھ جی بھی ریم بھی اور جی نینڈی فائب جی ایٹی ایٹ سے کافی آگے نکلتا ہوا نظر آیا اور یہاں پر آپ کو پرفارمس بھی کافی بہتر ملتی ہے میں نے دونوں میں پب جی ٹیسٹ کی ہے تو دونوں میں آپ ایچ ڈی میں ہائی سیٹنگز میں ضرور پیئر کر پائیں گے لیکن آپ کو زیادہ اچھی پرفارمس جو ہے وہ انفنکس زیرو ایکس نیو میں مل جاتی ہے فنگرپرنٹ دونوں کا ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے سلو ہے ریڈمی کا فنگرپرنٹ اور انفنکس فنگرپرنٹ کافی فاسٹ ہے کافی زیادہ آگے یہاں پر ہم فیس آئی ڈی دیکھتے ہیں فیس آئی ڈی فیس آئی ڈی میں بھی انفنکس کافی آگے ہے ریڈمی کافی سلو جا رہا ہے فیس آئی ڈی دوستو یہاں پر کیمرہ کی زبردست ٹکر آیا تھی ہے 50 میگا پکسل کا مین کیمرہ ریڈمی ٹین میں ہے اور یہاں پر 48 میگا پکسل کا کیمرہ انفنکس زیرو ایکس نیو میں دونوں فونز کے بیک کیمرہ سے ہم نے کافی سیمپلز لیے دوستو ڈی لائی ڈ میں بہت زیادہ سیمپلز لیے ریزلٹ یہ سامنے آتا ہے کافی جگہ پر دوستو ڈائنامک رینج کا معاملہ اور ڈی ٹیل کا معاملہ جو ہے انفنکس کا کافی زبردست سامنے آتا ہے اور کافی جگہ پر ریڈمی ٹین تھوڑی سے زیادہ ڈی ٹیل پوائیڈ کرتا ہے ڈائنامک رینج کے معاملے میں لیکن ڈارک سوڑے سے کلرز آ جاتے ہیں کافی جگہ پر بلکل نیچرل ٹائپ کلر نہیں ہوتے بلکل ہی فوٹوز کو کہیں کہیں ریڈمی ٹین ڈارک کر دیتا ہے اور یہاں پر آپ کو پتہ ہی کہ انفنکس کا کیمرہ میں اے آئی کلرز تو ضرور ہیں لیکن کافی جگہ پر آپ کو ڈی ٹیل کافی زبردست پوائیڈ کرتا ہے زیرو ایکس نیو کا بیک کیمرہ چاہے وہ چھام کا وقت ہو ڈے لائٹ کا وقت ہو تو کافی جگہ پر آپ دیکھیں گے کسی پلانٹ کی فوٹو لیں گے تب بھی آپ کو یہی محسوس ہوگا زیادہ لائٹ کیپچرنگ بھی ریڈمی ٹین کے مقابلے میں زیادہ دی گئی ہے اور کافی ڈی ٹیل بھی اچھی دی گئی ہے لیکن 50 میگا پکسل کا کیمرہ تو تھوڑی سی کہیں جگہ پر کافی جگہ پر ڈی ٹیل ریڈمی ٹین میں بہتر ملتی ہے اگر آئی کیچی سے کلر کہتے ہیں وہ انفنکس کے بیک کیمریاں میں آپ کو تھوڑے سے زیادہ بہتر ملتے ہیں لو لائٹ کے طرف جائیں لو لائٹ میں کافی سیمپلز ہیں یہاں پر بھی دیکھیں گے لو لائٹ میں آپ کو بیک کیمرہ زیرو ایکس نیو کا زیادہ اچھا پوائیڈ کرتا ہے ڈی ٹیل میں بھی لائٹ کیپچرنگ میں بھی یہ آپ کے سامنے زوم میں آپ ڈی ٹیل کر کے ایزی لی دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرہ سولہ میگا پکسل کا ہے انفنکس زیرو ایکس نیو کا اور آٹھ میگا پکسل کا کیمرہ ریڈ می ٹین کا ہے لیکن ڈی لائٹ میں مقابلہ کر رہا ہے ریڈ می ٹین فرنٹ کیمرہ حالانکہ آٹھ میگا پکسل کا ہے لیکن اوورال آپ دیکھ سکتے ہیں کافی فوٹوز میں بھی زیرو ایکس نیو کا فرنٹ کیمرہ اچھا کام کرتا ہے اس کمپیر ٹو لائٹ کیپچرنگ کافی اچھی ہے اور آئی کیچی کلرز آپ کو انفنکس زیرو ایکس نیو میں فرنٹ کیمرہ میں مل جاتے ہیں ریڈ می ٹین کافی جگہ پر مقابلہ کرتا ہوا نظر آیا اب دوستو یہاں پر ہم بات کریں بیک کیمرہ فور کے ریکارڈنگ کا ایڈوانٹیج حاصل ہے اور سکسٹی ایکس زوم فوٹوز میں کر سکتے ہیں زیرو ایکس نیو میں اور ڈیٹیل آپ کو دونوں فونز کا بیک کیمرہ ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک ازار سی پی میں لیکن یہاں پر اگر زیادہ کلر کیپچرنگ اور یہاں پر ڈیٹیل کی بات کریں تو زیرو ایکس نیو بیک کیمرہ میں زیادہ اچھی ڈیٹیل پوائیڈ کرتا نظر آ رہا ہے شام کے وقت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ گراس کو بھی پلانٹ کو بھی بلکل اچھے سے کیپچر کر رہا ہے لائٹ بھی زیادہ بڑھا کر دکھا رہا ہے اور ڈیٹیل بھی کچھ آپ کو اچھی نظر آئے گی زیرو ایکس نیو کے بیک کیمرہ میں اور یہاں پر اگر بات کریں دوستو فرنٹ کیمرہ کے فرنٹ میں بھی فورکی اویلبل ہے زیرو ایکس نیو کے فرنٹ کیمرہ میں یہاں پر ایک سو ایک ازار اسی پی کوالٹی ریڈ می ٹین میں ملتی ہے تو فرنٹ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اچھی کلر کیپچرنگ ہے ڈیٹیل اچھی کیپچر کر رہا ہے فرنٹ میں بھی بیک میں بھی تو ولوگنگ کے لیے اگر لینا چاہے ہیں فون تو زیرو ایکس نیو آپ چوز کر سکتے ہیں ریڈ می ٹین میں کچھ پیکے کلر سے ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ اچھی پوائیڈ نہیں کر رہا حالانکہ ڈی لائٹ کا وقت ہے اس وقت تو ڈیٹیل اچھی پوائیڈ کرنا چاہیے ریکمنیشن دینا جاؤں گا یہاں پر پروسیسر زیادہ اچھا ہے دونوں میں اچھا دیا گیا ڈیزائن اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر نائنٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ بھی دونوں میں ملتا ہے تو پروسیسر میں اینڈ کیمرہ میں تھوڑا مجھے بہتر دکھائی دیا انفنک زیرو ایکس نیو تو آپ کی کیا چوائیس ہے دوستو دونوں فونس میں سے آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا نیکس ویڈیو کے لیے چاہتا ہوں زندہ بہت